بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے محضرت ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریال سٹیٹ اینڈ مارکٹنگ بحریہ ٹاؤن فیز سیون اسلام باز سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں محضرت ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بحریہ ٹاؤن فیز ایکسٹینشن کے اندر اس وقت ڈیویلپمنٹ کا کیا سٹیٹس ہے اس وقت قیمتیں کس لیول کے اوپر ہیں اور ڈیویلپمنٹ چارجز شروع ہونے کے بعد کیا آن گراؤنڈ ڈیویلپمنٹ کا کام شروع ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا یہ تمام تک چیزیں آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ہمارے وہ دوست جو ابھی تک ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں یہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف موزد ناظرین کرام گزشتہ دنوں اکتوبر کے آخری ہفتے میں بحری اٹان مینجمنٹ نے پہری اٹان فیزیٹ ایکسٹینشن کے اوپر ڈیویلپمنٹ چارجز لگا دیئے پندرہ نومبر پہلی انسٹالمنٹ کی آخری ڈیٹ تھی لوگوں نے درہ در انسٹالمنٹ جمع کروانا شروع کر دیں بعد میں جو الارٹیز لیٹ ہوئے ان کو سرچارج لگا دیا گیا لیکن آئی سے چند دن پہلے پہری اٹان مینجمنٹ نے ایک نوٹفکیشن کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ اگر آپ پہلی انسٹالمنٹ اکتیس دسمبر تک جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کو کوئی سرچارج فیز نہیں کرنا پڑے گا یقینا یہ ایک اچھی خبر تھی جو بہری اٹان کے انڈ سے آئی الارٹیز کے لیے لیکن الارٹیز کے لیے سب سے اچھی خبر اس وقت آئے گی جب بہری اٹان فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر ڈیویلپمنٹ کا کام تیز ہوگا میرا گزشتہ روز بہری اٹان فیزیٹ ایکسٹینشن جانا ہوا میں وہاں پر قریبا میں پریسنٹ فور تک لیا لیکن میں مایوسی کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ پہری اٹان فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر جو ڈیویلپمنٹ کا کام ہمیں گزشتہ وزرز کے اوپر ملتا تھا الکا پھرکا کام چلتا ہوا نظر آتا تھا اس وقت ڈیویلپمنٹ کا کام بالکل رکا ہوا ہے اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی پہری اٹان نے حالانکہ اب تو ڈیویلپمنٹ چارجز بھی لینا شروع کر دیئے ہیں اور اس کے باوجود اگر ڈیویلپمنٹ کا کام رکا ہوا ہے تو یقینا یہ الوٹیز کے لیے ایک پریشانی کی بات ہے آن دا ادھر ہینڈ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہری اٹان کی جو فیزیٹ ایکسٹینشن کی جو فائلیں ہیں ان کے کیا ریٹس ہیں تو اس وقت پانچ مرلہ کی جو فائل ہے وہ آپ کو تقریباً اٹھارہ سے بیس لاک روپے کے اندر مل جاتی ہے جو آٹھ مرلہ کی فائل ہے وہ آپ کو چوبیس سے پچیس لاک روپے کی بریکٹ میں ملتی ہے اور جو دس مرلہ کی فائل ہے وہ آپ کو اٹھائیس سے تیس لاک روپے کی بریکٹ میں ملتی ہے ویڈاوٹ اسکلیشن ویڈاوٹ ڈیویلپمنٹ چارجز پیڈ اس کے اندر اگر آپ جب آپ پرچیزنگ کرتے ہیں اگر تو آپ کلانسفر سے پہلے پہلی قسط آپ جو پرچیزر ہوگا وہ جب اکربائے گا اگر سیلر پہلی قسط پیڈ کے ساتھ دے گا تو وہ اپنی لازمی سی بات ہے جو انسٹالمنٹ پی کرے گا وہ الگ سیڈیوانڈ کرے گا اگر ہم کنال کے پلوٹ کے ریٹ دیکھیں تو اس ٹیم تقریباً پچاس سے پچپن لاکھ روپے کے اندر کنال کا پلوٹ مارکٹ کے اندر دستیاب ہو جاتا ہے اگر انویسٹمنٹ پوائنٹ اویو سے دیکھا جائے تو انتہائی اچھا وقت ہے جو بہری اٹون فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا کیونکہ رنگ روڈ کی جو پریزنٹ کنڈیشن ہے رنگ روڈ کے اوپر بھی گورنمنٹ اوپ پنجاب جو ہے بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے اور گورنمنٹ اوپ پنجاب کے اکارڈنگ اگلے ایک سال کے اندر انہوں نے رنگ روڈ کے اوپر رنگ روڈ کی کمپلیشن دینی ہے اس وقت پہلے اٹون فیزیٹ ایکسٹینشن کے الاؤٹیز کے اندر جو سب سے بڑی پریشانی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ڈیویلپمنٹ چارجز جب سے لگے ہیں الاؤٹیز بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اتنے زیادہ ماؤنٹ یک مشت ادائیگی میں یا انسٹالمنٹ کے اندر بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ زیادہ تار لوگ جو ہے وہ لوگ کسٹ ان کی پیز جو ہیں وہ کم ہیں سرکاری مرازم ٹائپ اس طرح کے لوگ ہیں جوب پیشہ یا کروباری لوگ جو بھی ہیں اتنا زیادہ ان کا بجٹ نہیں ہے کہ دو لاکھ یا ٹائی لاکھ روپے کی انسٹالمنٹ ہر تین ماہ بعد وہ پی کر سکیں اس وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے پریشانی کی وجہ سے فائلیں بیچنے کے لیے مارکیٹ کا رکھ گیا لیکن مارکیٹ سے آگے جو رسپونس آیا وہ بھی انتہائی پایوس کن تھا کیونکہ مارکیٹ کے اندر اس وقت انڈ یوزر بہت کم ہے اور انڈ یوزر کم ہونے کی وجہ سے بحری ایٹوم فیز ایٹ اکسٹینشن کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوئی ہیں آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں اگر میں اپنا ایک انیلیسز دوں تو آنے والے دو سے تین ماہ کے اندر بھی پرائیسز اسی طرح رہیں گی پرائیسز کے اندر پڑھنے کی توقع نہیں کی جا رہی جاتاکہ ڈیویلپنٹ کا کام میں گزشتر ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیویلپنٹ کا کام مجھے دیکھ کر مایوسی ہوئی اور افسوس بھی ہوا کہ اب تو بحری ایٹوم نے پیمنٹ بھی لینا شروع کر دی ہے تو اب ان کو کام شروع کرنا چاہیے تاکہ آج کی ریٹ میں اگر بحری ایٹوم کام شروع کرتا ہے تو آنے والے سال سال میں اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کیا جا سکے گا صرف جو پریسنٹس کی ایک لوکیشن ہے وہ بتا دی گئی ہے کہ یہ پریسنٹ ون ہے یہ پریسنٹ ٹو ہے یہ تھری فور فائف سکس سیون یہ پریسنٹس کے بورڈ وغیرہ لگا دیے گئے ہیں اور پریسنٹ ٹو کے اندر اگر ہم بات کریں تو وہاں پر کہیں کہیں پر جو الیکٹریسٹی کے پولز ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں نظر آتے ہیں لگے ہوئے کچھ ادروائز مشینری کے اگر ہم بات کریں تو مشینری کسی بھی حصے کے اندر کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس وقت جو ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس پریسنٹ ٹو کے اندر آپ کو چند ایک سٹریٹس ہیں جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹریٹس 21, 22 یہ سٹریٹس جو ہیں کچھ ایریا ان کا ڈیویلپ ہوا پڑا ہے کچھ سٹریٹس 27, 28, 29 اس ایریا کے اندر کچھ نہ کچھ تھوڑی بورڈ ڈیویلپمنٹ ہوئی پڑی ہے اگر ہم پریسنٹ ٹو کی بات کریں تو پریسنٹ ٹو کے اندر تو کوئی چیز ڈیویلپ نہیں ہے پریسنٹ ٹری کے اندر پہلی اٹھ تس کے لیے ہیں جو ہیں وہ بھی سٹریٹس سات, آٹھ, نو, دس, کیارہ یہ ڈیویلپ ہیں پہلی جو ایک دو تین چار سٹریٹ ہیں یہ آدھی آدھی ڈیویلپ ہیں اور اسی طرح جو آئیڈین فائل والے ہیں سٹریٹ 3, اے, بی, سی, دی اور آئی جے کے اس طرح کی جو سٹریٹس ہیں وہ ڈیویلپ ہیں روڈ ون کے اوپر اور روڈ ون کے ساتھ جو سٹریٹس ہیں وہاں پر خلقہ برکہ کام ہوا پڑا ہے پریسٹس 3 کے اندر جو آٹھ مرلا کے پلوٹس ہیں جو سٹریٹ 45, 46, 47 اس ایریاز کے اندر آتے ہیں وہ ایریہ ڈیویلپ ہوا پڑا ہے اور کنال کا جو ایریہ ہے کنال کے ایریے کے اندر ابھی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی صرف لیولنگ آف لینڈ ہو چکی ہے پریسٹس 4 کے اندر بھی لیولنگ آف لینڈ کا کام کچھ پاکٹس میں ہوا پڑا ہے ادھر وائز وہاں پر بھی بھی پلوٹس نہیں کٹے تو یہ تو تھا ایک ڈیویلپمنٹ کا سٹریٹس میں نے کوشش کی ہے کہ اس ایریے کی ایک ڈرون ویڈیو یا گراؤنڈ ویڈیو جو ہے بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو آن گراؤنڈ جو ہے ڈیویلپمنٹ کا وہ بھی پتا چل سکے کہ آن گراؤنڈ آپ کا پلوٹ کہاں پر ڈیویلپ ہوا ہے اگر پریسنڈ سکس کی بات کریں تو پریسنڈ سکس کے اندر پرانی ڈیویلپمنٹ ہوئی پڑی ہے پہلی آر سٹریٹس کے اندر اور وہی ڈیویلپمنٹ ہے اس کے علاوہ اور ڈیویلپمنٹ کوئی نہیں ہوئی اس وقت انویسٹمنٹ پوائنٹ ایو سے دیکھا جائے تو بیری اٹوم فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے تو اچھا ہے کیونکہ آنے والے دو ڈھائی سال کے اندر اگر یہ پروجیکٹ ڈیلیور ہوتا ہے تو آپ کو اچھے ریٹرنز دے سکتا ہے ادروائز اگر آپ شورٹ پیریڈ کے لیے لینا چاہتے ہیں تو شورٹ پیریڈ کے لیے اس وقت بیری اٹوم فیزیٹ ایکسٹینشن سے آپ لوگ آوائیڈ کریں لانگ رن میں اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ بیری اٹوم فیزیٹ ایکسٹینشن کو آپ پک کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں یہ آپ کو اچھا ریٹرن دے جائے گی امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو کوئیسٹن ہوتا ہے آپ اپنے پلوٹ کی کرنٹ پوزیشن پوچھنا چاہتے ہیں آپ اپنے جو پلوٹ ہے اس کی کرنٹ اسیسمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیا کہ ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو مارکٹ کے اکارڈنگلی جو بھی آپ کے پلوٹ کے اسیسمنٹ ہے یا جو بھی آپ کے پلوٹ کا ڈیویلپمنٹ سٹیٹس ہے وہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ